بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ورست تسلیم رضا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے دروشریف نہیں پڑھا تو پہلے دروشریف پڑھ لیں آج کے اسلامی مینے کی بات کریں تو چھین سفر انگریزی مینے کی بات کریں تو چبیس ستمبر اگر دسی مینے کی بات کریں تو نو اسو برو جمعی رات آج ہم بات کریں گے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارکہ کے بارے میں اور حضرت علی کے فرمان اصل مالداری کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دناوی سادہ سمان کی زیادتی سے نہیں ہوتی بلکہ اصل مالداری تو دل کی بے نیازی اور اسودگی ہے اللہ اکبر حضرت علی کے فرمان ہم دیکھتے ہیں آج جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے یہ حضرت علی کا ایک خوبصورت جو فرمان ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا اور بیان کیا اس سے اگلا جو فرمان ہے بڑی اس میں سنیری باتیں ہیں حضرت علی کے اس اقوال میں ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاز ختم کرتا ہے تو زبان جب زبان کی مٹھاز ختم ہو جاتی ہے تو رشتے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے لہجے کو اپنے کو نرم کرنا چاہیے اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زیادہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دکھ نہیں رہو گے یہ کتنی خوبصورت بات حضرت علی نے فرمائی ہے حضرت علی کا کتنا خوبصورت فرمان ہے اگر ہمیں بھی کوئی غم آتا ہے تو ہم دوسروں کے غم جو ہیں اس کو سنا کریں انشاءاللہ جو ہمارے غم ہیں وہ مٹ جائیں گے جی حضرت علی کا نیکسٹ جو فرمان ہے کنات کی کس چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں مگر اللہ نے یہ مزہ گنوہ گاروں کے لیے حرام کر دیا ہے اللہ اکبر ہمیں بھی چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ بقیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں یقین کریں بہت مزہ ہے نماز میں دل خوش عباد رہتا ہے وقت کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب میری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فیدا ہے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا کیا بات کتنی خوبصورت بات ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے ہر وقت جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے مانگتے رہنا چاہیے اسے اگلے قول کی طرف ہم پڑھتے ہیں انسان کی اصل موت تب ہوتی جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش اور عباد رکھے اور اگر آپ لوگوں نے آج دروش شریف نہیں پڑھا تو پھر روکیسٹے کے آج دروش شریف پڑھ لیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ